ملک شان کی پہلی جنگ ہوئی ہے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آٹھ ہزار کا لشکر تھا صدیقی دور میں پہلی جنگ ہوئی ہے ایک لاکھ رومیوں کا لشکر اور یہ صحابہ آٹھ ہزار اور رومیوں کا حملہ اچانک تھا صحابہ سنبھلنے نہیں پائے اور گھیرے میں آگئے ایک لاکھ نے آٹھ ہزار کو گھیرے میں لے لیا جب کوئی لشکر گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت سو فیصد ہو جاتا گھیرے میں جب کوئی لشکر آ جائے اس کے بچنے کی کوشش کر نہیں ہے آٹھ ہزار کو ایک لاکھ نے گھیرے میں لیا تو اس میں ایک صحابی ہیں بہت بڑے ان کا نام ہے وَاثِلَ بِنْ أَسْقَعَ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوف کی گھاٹی آئی اور ایسا حولناک مندر بنا کہ ہمیں شیر و شیر بھول کہیں عرب کی عادت تھی جنگ میں بے خوف ہوتے تھے اور شیر کہتے تھے سامنے موت کا رقص ہے اور وہ شیر پڑھتے تھے اَلْمَوْتُ اَحْلَىٰ عِنْدَنَا مِنَ الْعَصَلِي نَحْنُ بَنُوْ دَبَّةَ اَصْحَابُ الْجَمَلِي نَحْنُ بَنُوْ الْمَوْتِ اِذِ الْمَوْتُ نَزِلِي یہ اشعار ہیں بَنُوْ دَبَّةَ عرب قبیل ہے وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے ہمیں تم موت سے ڈرتے ہو کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم زب کو زبہ کر دیں گے تو حضرت حسین نے مسکرہ کے فرمایا اَبِ الْمَوْتِ تُخُوِّفُ نِي مجھے موت سے ڈراتے ہو موت تو میرے رب سے ملقات کا نام ہے مجھے موت سے ڈراتے ہو تو عرب کی عادت تو شیر پڑھتے تھے اَنَ الَّذِي سَمَّتْنِ أُمِّي حَيْدَرَا قَلَيْسِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْدَرَا اُفِيهِمِ بِالصَّاعِ كَيْلِ السَّنْدَرَا یہ حضرت علی کے اشعار ہیں جب وہ جنگ خیبر میں لڑ رہے تھے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے يَا حَبَّذَ الْجَنَّةُ وَقْتِ رَابُهَا طَيِّبَةٌ وَبَارِدٌ شَرَابُهَا فَالْرُومُ رُومُ قَدَّنَا عَذَابُهَا يَا حضرت جعفر بن عبی طالب کے اشعار ہیں جب وہ جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں يَا عبداللہ بن غواحہ کے اشعار ہیں جنگ موتا میں جب وہ شہید ہو رہے تھے بے خوف ہوتے تھے لیکن اوسع خوف تاری ہوا کہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں ہمیں شہر و شاعری بھول گئی اور تمام آٹھ ہزار کی زبان پر ایک لفظ آیا ہے یا رب محمد انصر امت محمد اے رب محمد امت محمد کی مدد فرم جب راضی تھا تو دو بول ہی کافی تھے تیس لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں انتیس کی رات کو امام کعبہ ایک گھنٹہ دعا کرا رو 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 حلقان ہوتا ہے پیچھے تیس لاکھ آدمی آمین کہتے ہو جو رو رو کے حلقان آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے ہیں اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں حل چل ہو جاتے ہیں آسمان کے دروازے کھڑ کھڑانے لگتے ہیں ہاں کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تم یاد ہو کے نہ یاد ہو سو میں نوے فیصد تو نمازی مسلمان نماز چھوڑ دے سو میں پانچ سات آدمی نمازی ہیں نوے پچانوے نماز نہیں پڑتے حسین نے سر کٹایا نماز نہیں چھوڑی کربلا کی طبطی ریت پر سجدوں میں سر رکھ کر امت کو پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہے تم کہتے لیکچر کی وجہ سے نماز رہے گا دوستی تھی دوستی کہا رب محمد انصر امت محمد شیر و شیری بھول گئی اور سب اسی کو دور آ رہے ہیں دور آ رہے ہیں دور آ رہے ہیں اور موت نظر آ رہی اس کے خون خار پنجے گردم تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں کہ اس لشکر میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ وہ فرماتے ہیں سورت ڈھلا تو میری ایسے نظر آسمان کی طرف جو اٹھی تو میں نے دیکھا انفرجت فیہا فرجت آسمان پھٹ گیا دوستی تھی دوستی تھی تعلق بنا ہوا تھا آئے ٹوٹ چکے اللہ نے نہیں توڑا ہم نے توڑا ہے میرا رب عجب کہتا ہے یبنا آدم اذبرو کا وطن سانی میرے بندے تو مجھ سے تعلق توڑتا ہے میں نہیں توڑتا حانا کہ دنیا میں تعلق جانبین سے ہوتا ہے ماں باپ سے ہی تعلق توڑ دو توڑ دیتے ہیں کل مجھے ایک ماں باپ کا فون آ رہا تھا کہ ہم اپنے بچے کو پولیس میں دے رہے ہیں ماں باپ میں ہم اس کو پولیس میں دے رہے ہیں مارا نافرمان ہے اور میرا رب کہتا ہے اذبرو کا وطن سانی میں تعلق نہیں توڑتا تو توڑ جاتا ہے تو مجھے بھول جاتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہے ان نسیتنی تکرتو تو مجھے بالکل بھول جاتا ہے اور میں تمہیں ہر دم یاد رکھتا کہ میرا بندہ آجا آجا ادھر ہی آئے گا تو نہ جا نہ کہیں جہاں میں اماملی جو اماملی تو کہاں ملی میرا جرم خانا خراب کو تیرے عف بندن واسم ففروا الاللہ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف عورتیں دوڑو اللہ کی طرف مرد دوڑو اللہ کی طرف ڈاکٹر دوڑو اللہ کی طرف سیسدان دوڑو اللہ کی طرف جوان دوڑو اللہ کی طرف بڑھے دوڑو اللہ کی طرف اور آگے ہو ایسے جیسے ماں باہیں پھیلا کے کھڑی ہو ایسے آجا آجا اے میرے پیارے بندے میرے پیاری بندے آجا جیسے ماں وہیں پھیلا کے کہتی آجا تو اللہ کہہ رہا ہے آجا میں تیرے انتظار میں ہوں آجا تو ستدل ابن نمر فرماتے ہیں آسمان پھٹا اور اس میں سے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر نکلا گھوڑ سوار سفید براک گھوڑے جس کو نکرہ کہتے ہیں نکرے گھوڑے اور ان پر گھوڑ سوار اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اور ان کے سروں پر عمامیں پگڑی عمامیں اور ان کے آگے ایک بھوڑ سوار تھا وہ نیزے کو یوں لہ رہا تھا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابشرو یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بن نصر اے امت محمد تمہیں بشارت ہو تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا وہ نہیں آ رہا اس لیے تودے گر رہے ہیں اس لیے جہاز بھٹ رہے ہیں اس لیے دھماکے ہو رہے ہیں اس لیے گھروں کی سکون غارت ہیں کہ وہ روٹ چکا ہے قدیہ ایسے وہ میرے سامنے آئے اور میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک لاکھ کا لشکر سر پٹ بھاگ رہا تھا وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے اور دہشت ایسی تاری تھی اس لشکر کی جنگ کی جنگ کا دستور تھا جب کوئی لشکر بھاگتا تھا تو فاتح لشکر پیچھا کر کے اور قتل کرتا تھا قیدی بناتا تھا لیکن ایسا خوفتاری تھا کہ عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کھڑے ہو جاؤ اپنے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ کوئی لشکر کے پیشے نہ جائے جب وہ خوش تھا جب وہ راضی تھا تو یوں آیا کرتا تھا موسیقی